قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں جہاں ہم گمزان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشکت اٹھائی بھوک اور پیاس کاٹی تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں رہی تو پھر دو باتیں یا تو ڈاکٹر نے دوائی ٹھیک نہیں دی یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ اس کو کہیں گے جناب ہم دوبارہ مجھے ایک اور سور کروا دیں لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کیا تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا ہے جناب آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے چوتھے مہینے بھی کھائے ساری زندگی بھی کھاتا رہے احتیاطی تدابیر میں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہیں کی وہیں رہے گی ماہ سیام آیا پورا مہینہ دوائی لی اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہیں کھڑے تھے یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی جب اس نے کہا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تم روزے رکھو میں زمانہ دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے مشکت کاٹی ہے بھوک کاٹی ہے پیاس کاٹی ہے لیکن اگلے سال ہم پھر آئے ہم پھر اسی طرح وہ مشکت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی تو صاحبو یہ ماہ سیام زندگی میں ایک بار پھر آیا ہے اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزارو مَن لَمْ يَدَا قَوْلَ زُّورُ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَةٌ فِي يَدَا تَعْمَهُ وَشَرَابَهُ کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیبِ نفس کرنا چاہتا ہے تمہارے من کو سوارنا چاہتا ہے تمہارے اندر کی غلاستیں دور کرنا چاہتا ہے لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کارتے رہو ہر سال مشکت کارتے رہو چالیس سال پنتالیس سال پچاس سال ہوگے روزے رکھتے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ انتیس شعبان کو جہاں کڑے ہوتے ہیں یکم شعبان کو بھی وہی کڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا فائدہ اتنی مشکت اٹھانے کا تو ماہِ سیام زندگی میں ہمیں ایک بار ملا ہے ایک بار ذرا اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ گزار کے دیکھئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روزہ کس طرح من کے اندر روشنیاں ڈال دیتا ہے اور کس قدر تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے تو زندگی میں اس ماہِ نور ماہِ سیام رمضان المبارک کو پوری احتیاط کے ساتھ پورے حضم کے ساتھ اور جو بتائے گی اصول و ضبابت ہے ان کے ساتھ گزارئے آنکھوں پہ بھی پہرہ بٹھائیے خیالوں پہ بھی پہرہ بٹھائیے سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجئے رزق بھی پاک لیجئے اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو خیال بھی نہ بھٹکے نظر بھی نہ بہکے اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو منظم ہو مرتب ہو اور ادھر تیس روزوں کی بھوک ہو اور پھر نتیجہ کیا ہوگا میرے رب نے وعدہ دیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تمہیں تقویے کا موح نصیب ہو جائے تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی اگر تم روزے کو اس کی حقیقی لگتا ہے کہ جب جمعہ المبارک یا نماز قتم ہوتی ہے تو لوگ مسجد سے ایک دوسرے کو دھکے دے کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک سمت کھڑے ہو جائیں کہ موقع مل گیا ہے دو لمحے اور کھڑا ہونے کا لوگ آرام سے نکل جائیں گے تو میں بھی نکل جاؤں گا جلدی جلدی مسجد سے نکلنے کے لیے جو بے چینی ہے یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ میں مسجد میں وقت گزاروں اور مومن ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے مسجد میں بیٹھ کے ایک نماز پڑھ لی تو گیا نہیں ہے کہ اب یہیں بیٹھ رہتا ہوں دوسری نماز پڑھ کے جاؤں گا اللہ کی رحمتیں چھم چھم اس کے پر اتر میرے اور آپ کے آقابولہ نے شرف مایا مَلْ لَمْ يَدَا قَالَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَلِ اللَّهِ حَاجَتٌ فِيَنْ يَدَا تَعْمَهُ وَشَرَابَهُ جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ صرف پیٹھ کا نہیں ہے باقی آزائے بدنیاں کا بھی ہے پیٹھ میں ہم نے جو حلال اور مشروع چیزیں تھی ان کو ڈالنے سے بھی گریز کیا کہ ہم روزہ سے ہیں آپ کو ماہِ سیام میں روزہ رکھا ہے کوئی آبِ زمزم پیش کرے تو آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے جناب یہ مکہ تُل مکرمہ سے لے کے آیا ہوں ابھی عمرے سے آیا ہوں آپ کہیں گے بہت اچھا مجھے آپ دے دیں میں رکھ لیتا ہوں لیکن اب نہیں لے سکتا یہ میرا روزہ ہے کوئی آپ کو خجوریں پیش کرے کہ یہ مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خجوریں ہیں اور یہ بالکل خالص مدینہ کی سر زمین میں ہوگی ہیں مدینہ کی ہواوں نے انہیں پالا ہے اور یہ میں وہاں سے خاص طور پر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں تو آپ ان کو چوم کے آنکھوں سے تو لگائیں گے لیکن خجور کھائیں گے نہیں آپ کہیں گے جناب میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے لیکن یہ خجوریں تو مدینہ کی ہیں اور پاک ہیں طیب ہیں طاہر ہیں تبرک ہیں لیکن آپ تبرک جاننے ماننے سمجھنے کے باوجود اس کو نہیں کھائیں گے آپ کہیں گے کہ میرا روزہ ہے وہ ایک صاحب نے لوہے کا کڑا پینا ہوا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ گناہ بے لذت ہے یعنی ایسا گناہ ہے کہ گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں ہے تو گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو تو اس نے مجھے جھٹ سے کہا کہ میرے ایک دوست گئے تھے اور وہ مدینہ تو رسول سے لے کر آئے تھے تو یہ مدینہ کا توفہ ہے تو میں نے کہا صاحب مدینہ والے نے تو منع کیا ہے تو خجور مدینہ تو رسول کی ہو یا مکہ تو المکرمہ کا مائے زمزم ہو آپ کو روزہ کی حالت میں پیش کیا جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے